سب سے امپورٹنٹ جو نظریں تھی صدر جو بائیڈن کا دورہ تھا سعودی عرب کا غیر ملکی میڈیا ریپورٹ کر رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ بڑا مشکل دورہ تھا اور اسرائیلی میڈیا ریپورٹ کر رہا ہے بڑا غیر آرام دے دورہ تھا آپ تفصیل شیئر کریں ہمارے ساتھ دورہ ناکام ہو گیا سادہ ترین الفاظ میں یہ ہے انہوں نے کہا تیل کی پیدوار بڑھائیں انہوں نے کہا ہم نہیں بڑھا سکتے تیل کی پیدوار کیوں بڑھائیں کہ روس کے پہ جو پابندی آئیت کی ہیں ان کا فیول نہیں خرید سکتے تو یورپ کی اکانومی متصر ہو رہی ہے اور روس نے تو اس میں سے اپنے لیے راستہ نکال لیا انہوں نے تیل وقتی طور پر سستہ کر دیا وقتی طور پر نقصان آیا لیکن اپنی اکانومی انہوں نے بچا لیا اور روبل کو بچا لیا اب وہ بڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہ پہلے بھی یہ ہو چکا ہے دیکھیں انہوں نے بھی ان کے خلاف بیانات دی اور یہ کہا میں ان کو شودر بنا دوں گا اور یعنی وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ فلاں معاملے میں ہمیں اختلاف ہے سعودی لیڈرشپ سے یا فلاں معاملے میں وہ غلطی پر ہیں لیکن شودر بنا دوں گا اور ٹرمپ نے یہاں تک کہا جو آج ایک امریکی عددار نے بھی کہا کہ یہ ہم یہ حکومتیں بدل ڈالیں گے یہ ہماری وجہ سے قائم ہے تو ظاہر ہے اس کا ریاکشن ہے اور یہ کوشش کر بھی چکے ہیں وہ یعنی وہ دوری سی کوشش کی تھی فائرنگ بھی جو محمد بن سلمان پہ ہوئی موسٹ اپ دی پیپل بلیو انٹیلیجنس ایجنشیوں کی دنیا مرمے اطلاعات ہیں اب تو اطلاعات ایکسچینج ہوتی ہیں نا اس طرح کی میں نے تو اسی وقت آپ سے کہا تھا کہ یہ امریکہ نے کرائی ہے اس کے چند ہفتے بعد میں نے ارس کیا تھا کہ یہ امریکہ نے کرائی ہے تو یہ اپنا انہوں نے انکار کر دیا ہے وہ جو بائٹن یہ کوشش کر رہے ہیں کہ امریکی غلبہ قائم رہے دنیا پہ وہ اس طرح نہیں رہ سکتا اب چین ایک بڑا پلئر ہے اسے روس کی مدد حاصل ہے ایران کے ساتھ ہے دنیا بھر کے ملکے میں وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں چینی ان کے پتے ہاف سرپلس بنی تو یہ نہیں ہو سکتا البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ریجیم چینج کی کوشش کریں اور میرا خیال ہے شاہی خاندان میں سے کسی کو لانے کوشش کریں جیسے شاہ فیصل کو قتل کرا دیا تھا لیکن اس کا نتیجہ خود امریکہ کے حق میں شاید اچھا نہ ہو اراک میں انہوں نے اتنی انویسٹمنٹ کی اتنی اکھاڑ پچھاڑ کی ساری دنیا کو لات کے لے گئے افغانستان میں لے گئے دونوں جگہ وہ ناکام رہے اراک تو ایران کے ساتھ چلا گیا تو انہیں کی حاصل الٹا نقصان ہوا تو کوشش وہ شاید کریں گے اس لیے کہ یہ جو غلبے کی خواہش ہوتی ہے یہ بڑی اور زور ہوتی ہے اور اس پہ مافی چاہتا ہوں کابو بات اوقات نہیں پایا جا سکتا ٹھیک ہے لیکن وہ سعودی عرب ڈیسٹیبلائز ہو گیا تو پورا میڈل ایسٹ ڈیسٹیبلائز ہو جائے گا امارات ہو جائیں گے اس کے اردگرد کے ممالک میں اور افرت افری پھیلے گی اور دنیا بھر کے جو بے شمار لوگ جو ہیں فلپائن سے لے کے انڈیا اور انڈیا سے پاکستان اگر وہ بہت سے ملکوں کے کارکن بہا ملازم کام کرتے ہیں ان ملکوں کی معیشت بھی متصر ہوگی امریکیوں پہ بھی وحشت سوار ہے ایسا لگتا ہے حارون صاحب دونوں ممالک کی تعلقات کے درمیان بنیادی نکات کون سے ہیں جس پر ڈیڈ لوگ ابھی بھی برقرار ہے عرص کی ہے نا آپ سے تیل کی وہ کہتے ہیں پیدوار بڑھائیں ٹھیک ہے ایران کے ساتھ بات چیت کا معاملہ سعودی عرب کے ساتھ جو وہ کرنا چاہ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ چلیں میں سمجھا نہیں حارون صاحب ایران کے اگینسٹ میں تو سعودی عرب کو امریکہ اپنے ساتھ لے کر چلنا چاہ رہا تھا اس کے اوپر بھی بات چیت سے انکار کر دیا وہ تو پورے علاقے میں غلبہ چاہتا ہے اپنی مرضی سے میڈلیسٹ کی پالٹکس کو چلانا چاہتا ہے وہ نہیں چلا سکتا وست مدت انتخابات آ رہے ہیں حارون صاحب چند مہینے باقی رہ گئے ہیں تو کتنا اثر انداز ہوگا جو بائیڈن کا یہ ناکام دورہ ان انتخابات کے اوپر امریکہ میں وہ اس مدت انتخابات جی ظاہر ہے اس سے تأثیر ان کا خراب ہوگا پہلے ہی ان کے عمر کے بارے میں سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اور اب انہوں نے اسرائیل کو راضی کرنے کی تو بڑی کوشش کی ہے لیکن یہ کوشش ناکام ہی رہی ہے میرا خیال ہے جو بائیڈن کا شمار جو ہے امریکی تاریخ کے ناکام ترین صدور میں سے ہوگا وہ باوجود اس کے جنگ بند ہو گئی افغانستان میں وہ کوئی صلاحات نہیں کر سکے کنزرویٹیو ہیں بہت ایسی صورتحال میں امریکہ تھا جب ریگن آیا تھا تو ریگن نے حکومت کا سائز چھوٹک کر دیا تھا اور ٹیکس کم کر دیئے تھے انویسٹمنٹ اس کے نتیجے میں سرمایہ کاری بڑھ گئی تھی جاب زیادہ پیدا ہو گئی تھی تو امریکہ باوجود اس کے روس سے برسر جنگ ہی تھا ایک طرح سے لیکن وہ اس کے باوجود امریکی اکانومی گروہ کر گئی جب ریگن گئے تو انہیں بڑا ایک ہیرو کا سا خراج تحسین پیش کیا گیا جو بائیڈن تو بظاہر ناکام ہی نظر آتے ہیں صحیح ٹھیک ایک بریک لے لیتے ہیں ابھی ایک جب ہم بریک سے بارے گئے تو برطانیہ کے اندر جو وزارتی عثمہ کی دوڑھ ہے دلچسپ مرحلے میں داخل ہوگی یہ کون کون سے کینیڈیٹس آگئے ہیں کن کا کہاں سے تعلق ہے اس کے اوپر بھی حرون صاحب سے بات کریں گے بریک کے بعد اکبر پیسے پرگیام میں خوش آمدیت کہیں گے حرون صاحب برطانیہ کے وزارتی عثمہ کی حوالے سے بات کروں گی مگر سعودی عرب کے حوالے سے مجھے ایک اور اہم سوال آپ سے کرنا ہے صدر جو بائیڈن نے فوری طور پر ملاقات کے بعد محمد بن سلمان کے ساتھ ایک پریس بریفنگ دی اور کہا کہ ہم نے دو ٹوک یہ بات کی ہے کہ جمال خاشگیو یا پھر انسانی حقوق کا کوئی بھی ایسا معاملہ ہو اس پر خاموش نہیں بیٹھیں گے تو سعودی وزیر خارجہ سمجھتے ہیں انہوں نے غلط بیانی سے کام دیا اس قسم کی کوئی بھی بات نہیں کی گئی ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے نا کہ کتنا اعتماد کا فقدان ہے اور کتنا کمیونکیشن گیپ ہے یعنی امریکی صدر جسے دنیا کا سب سے اہم آدمی لیڈر سمجھے جاتا ہے وہ ایک بیان دیتا ہے اور میزبان حکومت تردید کر دیتا ہے کوئی واقعی نہیں ہوا اسے اس سے اندازہ لگائے نا ڈسٹنس ہو رہا ہے ٹیلی فون نہیں سنیتے انہوں نے جب فون کیا تھا چند ماہ پہلے متدارہ ومارات والوں نے انہوں نے بھی اور چین وہ گئے روس کے ساتھ رابطے کیے ڈسٹنس پیدا ہو رہا ہے امریکی جو جو امریکی ہیبرس ہے گمنڈ ہے وہ انہیں بعض چیزیں سمجھنے نہیں دیتی وہ سمجھتے ہیں ابھی تک وہ حکمران طبقے کا یہ شیوہ ہوتا ہے کہ وہ ماضی میں زندہ رہتا ہے وہ سٹیٹس کو برقرار رکھنا چاہتا ہے حالات کو جوں کو توں برقرار رکھنا چاہتا ہے اب ایک قدرت کا عزلی اور عبدی قانون ہے کہ حالات کبھی ایک جیسے رہ نہیں سکتے جو واحد چیز جو دائمی ہے وہ تغیر ہے سبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں یہ ہزاروں سال سے بحث ہوتی آئی ہے یونان میں ہوتی رہی کنفیوشیس نے اس پہ بات کیا ہے اور آج تک اس پہ بحث ہوتی ہے کہ حالات جوں کہ توں نہیں رہتے ہر بقابل ذکر فلسفی نے اس پہ بات کیا ہے ہر مفقر نے اس پہ بات کیا تو امریکی جو ہیں انہیں پیچھے ہٹنا پڑے گا کچھ نہ کچھ امنٹمنٹ کرنے پڑے گی چین ساری دنیا میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے اس کے جواب میں وہ ابھی منصوبہ بندی کر رہے ہیں اور پیشکشیں کر رہے ہیں لیکن انڈیا نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا سیل خریدہ روس سے اور بالکل وہ مجبور ہیں کچھ کر نہیں سکتے تو بجائے اس کے کہ وہ وقت آئے کہ جب دوسری سپر پارس کی طرح وہ بھی اپنا بگھر جائیں اندر بھی بہت تزادات ہیں اندر کشیدگی بہت بڑھ گئی ہے ایسی کشیدگی کبھی نہیں تھی دو پارٹیوں کے در پیار امریکی صورتحال کا صحیح دراک نہیں کر رہے تھنڈے دل سے نہیں سوچ رہے چینی اس کے مقابلے میں تھنڈے دل سے سوچتے ہیں لمبی پلنک کرتے ہیں حارون صاحب امریکہ کی ہم نے بات کے برطانیہ میں نے کہا تھا برطانیہ کی جو وزارت عظمہ کی دوڑے بڑی دلچسپ ہے اس میں رشیس ناک جو ہے وہ سب سے آگئے ہیں ذرا یہ بتائیے وہ امرج کیسے کر گئے ان کا پس منظر کیا ہے کہاں سے تعلق رکھتے ہیں کیسے آئے کیسے سٹرگل کی اچھا سعودی عرب کے معاملے میں ایک بات رہ گئی تھی دیکھیں سعودی عرب کا میزائل پروگرام ڈیولپ کر رہا ہے چین چین وستی ایشیا میں داخل ہو گیا ہے ایران میں اتنی بڑی سرمایہ کاری وہ بھی کر رہے ہیں اور ان کے بعد اب روس بھی آ گیا ہے تو امریکہ کے ہاتھ کھلے ہوئے نہیں ہیں عراق کو وہ کھو چکا ہے موسیقی